جو اقوام اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی تاریخ میں بھی ان کو جگہ نہیں ملتی سات ستمبر انیس سو چوہتر فاتح قادیانیت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے تہتر کے آئین میں دوسری ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو دستوری طور پر غیر مسلم قرار دے دیا اس وقت یہ مسئلہ پھر کچھ امیر رہا ہے مسلمانوں کے جذبات مجرور ہو رہے ہیں اور ہنے کوئی تشویش نہیں کچھ ہو جائے پاکستان نے مرزائی سر نہیں اٹھا سکتا کچھ قادر نہیں کتنا بھی کوئی حکومت انہیں سہارا دے کتنا بھی کوئی حکومت ان کی سر پرستی کھرے یہ مردہ لاش اس میں پھر روح نہیں آسکتی یہ مر چکتا میرے محترم دوستو اگر پاکستان کی قانونی و دستوری سیاست میں آج ختم نبوت کا مسئلہ حل ہے ختم نبوت کے منکرین کو قادیانیت کو غیر مسلم متعارف کرا اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے دستوری طور پر ان کو غیر مسلم قرار دے کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تو اس میں بنیادی اور اساسی کردار حضرت مفسی صاحب کی علمی طاقت کا تھا کہ جس علمی طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے قادیانیت کا غرور خاک میں ملا دیا اور ان کا تکبر زمین بوس کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں اس عظیم شخصیت کے وہ اقدامات ہیں جو پوری قوم کے لئے باعث پخر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات ستمبر کو جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختون خواہ نے پشاور میں ایک فقید المثال عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کرنے کا فیصلہ اس پس منظر میں کیا ہے کہ سن انیس سو چوہتر میں جب قومی اسمبلی میں معنی شاہ احمد نورانی صاحب نے قادیانیوں کے خلاف اور ان کی سرگرمیوں کے خلاف ایک بل پیش کیا اس پر قومی اسمبلی میں بحث شروع ہوئی اور پھر وہاں پر قادیانیوں کو بلائیا گیا قادیانیوں کے ساتھ بائیس اگست کو قومی اسمبلی میں باقاعدہ ایک بحث شروع ہوئی اور یہ بحث تقریباً پانچ ستمبر تک چلتی رہی اس کے بعد دو دن قانون کو آئین میں درج کرنے پر لگے اور پیپس پارٹی کے قانوندان جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اور مفتی صاحب نے دو دن اس کے انوان کو ترتیب دیا اور اس قانون کو ساتھ ستمبر کو آئین کا حصہ بنا کر پوری قومی اسمبلی سے بالاتفاق یہ بالپاس کیا گیا آج پاکستانی قوم یوم الفتحہ کے طور پر ہر سال ساتھ ستمبر کا دن منایا کرتی ہے اور اسی مناسبت سے جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختون خواہ نے اس مرتبہ ساتھ ستمبر کو صوبہ خیبر پختون خواہ کی سطح پر ایک عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے ملک بھر سے اس میں جمعیت علماء اسلام کے قائدین بھی اور دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین بھی اس میں شریک ہوں گے اور پاکستان کے اس بہت بڑے فیصلے کی وجہ سے اس میں یہاں ہمارے صوبہ خیبر پختون خواہ اور گرد و نواہ کے علاقے کے مسلمان یہ ثابت کریں گے کہ آج بھی ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی کمپرومائس کرنے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے حوالے سے اپنا ریکارڈ خود توڑی گی اور یہ ایک عظیم و شان کانفرنس ثابت ہوگی جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تا خواب و خیال ہی سل روح دینے و آلہی سل روح دینے و آلہی سل روح دینے و آلہی